اسلام علیکم اچھا بھی جیسے کہ آج ہمارا جو ٹاپک نیا سٹارٹ ہونے والا نیا چپٹر جو سٹارٹ کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے سپورٹ اینڈ مومنٹ میٹرک کا ٹاپک ہے انٹرڈکشن ہے بہت آسان اور سمپل سا ٹاپک ہے جیسے کہ جتنے بھی آرگنیزمز ہیں ان کا گریٹر سائز ہوتا ہے اور ویٹ بھی کافی زیادہ ہوتا ہے تو جتنے بھی زندہ جاندار ہیں ان کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ سپورٹ اس لیے ضرورت ہے تاکہ اس کی جو کمپلیٹ بوڈی ہے وہ ایک ون یونٹ کی فارم میں رہ سکے اب اس کو سپورٹ دینے کے لیے ہر ایک لیونگ آرگنیزمز کے اندر موجود ہوتا ہے جو پروائیڈ کرتا ہے سپورٹ کو دیارکول سکیلٹن ہے جیسے کہ سکیلٹن کی ٹو ٹائپس ہے ایک ہے انڈو سکیلٹن اور ایک ہے نام ہے ایکزو سکیلٹن کچھ جانداروں کے اندر انڈو سکیلٹن ہوتا ہے اور کچھ جانداروں کے اندر ایکزو سکیلٹن ہوتا ہے انڈو سکیلٹن کا مطلب کہ اگر سکیلٹن آپ کو نظر آتا ہے انسائیڈ دا بوڈی مطلب یہ پریزنٹ ہوتا ہے انسائیڈ دا بوڈی دیارکول انڈو سکیلٹن ہے اور اگر یہی سکیلٹن پریزنٹ ہوتا ہے آؤٹسائیڈ دا بوڈی دیارکول ایکزو سکیلٹن ہے انڈوسکلٹن اگر دیکھا جہاں تو human beings کے لئے انڈوسکلٹن مگر جو arthropoda group ہے اس کے لئے جتنے بھی انسیکٹس ہوتے ہیں ان کے اندر میرے بچے ہی موجود ہوتا ہے outside the body اس جس کو کہا جاتا ہے دیار called exoskeleton ہے جو سکلٹن ہے اس کی سب سے پہلی اگر دیکھا جائیں importance کے لحاظ سے یہ help کرتے ہیں ان movement کے اندر جو movement ہے movement کے اندر جتنے بھی زندہ جاندار ہے جو move کر رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ یا position کو change کر رہے ہیں وہ مدد دینے والا ایک ہی structure اس کا نام کیا بیٹا وہ سکلٹن ہے جیسے movement کا مطلب ہے changing place کا ہونا یا position کو ہونا by entire body یا by its body power مطلب ہے کہ place کا change کرنا یا اپنی position کو change کرنا دیار کول movement ہے اور اگر change جو place کے لحاظ سے دیکھا جائے ایسی movement کو نام دیا جاتا ہے locomotion locomotion کا مطلب کیا ہے نکل مکانی کرنا اگر میرے ہاتھ ہل رہے ہیں تو اس کو movement کہتا ہے position change ہو رہی ہے اگر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہوں یہ بھی movement ہے اس movement کو نام دیا جاتا ہے دیار کول لوکو موشن ہے تو لوکو موشن کا مطلب movement of an animals as a whole body from one place to another place دیار کول لوکو موشن ہے اگر human skeleton کے دیکھا جاتا ہے تو skeleton جو بھی ہوگا وہ hard framework ہوتا ہے اور اس کا سب سے بڑا important point جو دیکھا جائے articulated structure ہے مطلب جو اپنے آپ کو move کر سکتا ہے articulity structure اور hard framework اس کو نام دیا جاتا ہے دیار کول سکیلٹن ہے سکیلٹن کی اگر human body کے اندر سب سے بڑی importance ہے provide کرنا protection جیسے آپ کو پتہ cranium آپ کی جو کھوپڑی ہے اس کے اندر میرے بچے موجود ہے brain تو brain کی protection کے لیے cranium موجود ہے اور cranium کیا بیٹھا ہمارے سکیلٹن کا part ہے ہمارے سکیلٹن کے اندر ایک vertebra column ہے آپ کو پتہ یہ بھی protection دے رہا ہے spinal cord کو آپ کو پتہ ribs بھی موجود ہے اور جو پسلی ہیں ribs ہیں یہ بھی protection دیتا ہے internal organs کو جس میں lungs آ جاتا heart آ جاتا اور kidneys آ جاتی ہیں تو اس کا مطلب جو سکیلٹن ہوتا ہے اس کا main role up provide کرنا protection کو اسی طرح جیسے میں نے پہلے بتا ہے کہ یہ مدد دیتا ہے movement میں جتنے بھی living organism ہیں وہ movement کرنے کے لیے جس کی مدد لیتے ہیں وہ skeleton ہے کیونکہ skeleton work کرتا ہے closely with muscular system muscle کے ساتھ مل کر skeleton کام کرتا ہے mobility کے اندر movement کے اندر اسی طرح جو skeleton ہماری body کے اندر موجود ہے یہ sport دے رہا ہے تو whole body کو sport دینا یہ بھی کس کا کام ہوتا ہے بیٹھا skeleton کا skeleton جو بنا ہوتا ہے یہ made up ہوتا ہے bone اور cartilage ہے مطلب کہ ہڈییں موجود ہیں اور cartilage موجود ہیں مر ہڈییں bone اور cartilage خود جس سے مل کر بنتے ہیں اس کا رام ہے living cells nerve اور blood vessels یہ تین چیزوں سے مل کر بنے والا ہمارے جسم کے اندر جو hard framework ہے دے آرکوڑ skeleton ہے یہ introduction تھا short اور mc کو اس کے لئے ہاتھ سے کافی زیادہ important ہے آپ نے as a tc لکھنا ہوتا ہے انشاءاللہ آگے one by one کر کے آپ کے پاس lecture آ جائیں گے جیسے cartilage اگلا ہوگا bone اگلا ہوگا پھر components of human skeleton وہ اگلا ہمارا ٹاپک ہوگا اوکے بھٹا جزاک اللہ